ایک اور حدیث ہے اور وہ بڑی پیٹنٹ ہے ہمارے بچے بچے کو اس کا پتہ ہے انفارچونیڈلی آدھا پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے اس کا اس حدیث کا کہ جی وہ دیوار کے پیچھے بند ہے اور دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں اگزیکٹلی ٹھیک ہے نا جی اور شام کو انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو دیوار پھر اتنی موٹی ہوئی ہوتی ہے اور وہ چاٹتے رہتے ہیں پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ انشاءاللہ کہیں گے تو دیوار کو توڑ لیں گے بلکل یہ سیدیس ہے لیکن اس میں ایک جملہ ایسا ہے جو واضح طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ کونسا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کہا کہ وہ صبح اٹھتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ دیوار کو توڑنا شروع کرتے ہیں جو بھی چاٹنا توڑنا شروع کرتے ہیں حتیٰ ایزا قادو یا رونہ شوائے شمس یہ لفظ ہے حتیٰ ایزا قادو یا رونہ شوائے شمس حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکے تو یہ جملہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ حتیٰ ایزا قادو یا رونہ شوائے شمس کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ باندے ہیں جہاں سورج کی روشنی ان تک نہیں پہنچتی تو اب وہ اگر کسی اور پہ ہیں جب وہ نکلیں گے تو اللہ وہ رستہ کھول دے گا وہ جو وام ہول بند کیا تھا انٹر گلیکٹیکل مومنٹ کا جو بند کیا تھا ذل کرنا ہے انہیں رستہ وہ کھل جائے گا اور وہ زمین پہ آ جائیں گے اور پھر وہ زمین پہ آگے تباہی اور بربادی پھلائیں گے اللہ عیسی علیہ السلام کو کہے گا کہ میرے بندوں کو لے کہ ایک سائٹ پہ تور کی طرف چلے جاؤ تور اللہ نے کون سا کہا ہے اس کو وہ بعد میں پتا چلے گا تو وہ بچ جائیں گے اس کے بعد ایک بندہ جائے گا اور وہ کہے گا میں قربانی دیتا ہوں کہ میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں اگر میں مر گیا تو یار مجھے میرے لئے دعا کر دینا وہ باہر آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ سارے مرے پڑے ہیں اللہ تعالی حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ان کی گردر میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اور وہ سارے آنان فانان میں مر جائیں گے یعنی کوئی وائرس ڈیزیز ایسی آئے گی cause of death یہ ہوگا cause of death یہ ہوگا کوئی وائرس پھیلے گا ان میں اور وہ ایسا پھیلے گا کہ آنان فانان میں سارے کے سارے اور اتنی جداز میں ہوں گے کہ زمین پہ ایک بلشت برابر جگہ بھی جو ہے نا جی وہ نہیں خالی ہوگی اور بدبو اور تفن پھیل جائے گا پوری زمین کے اوپر اور رہنا دشوار ہو جائے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ میں اس عذاب سے نجات دے تو وہاں لکھا ہے کہ اللہ ایسے پرندے بیجے گا ان کی گردنوں کی بڑی بڑی جیسی گردنیں ان کی ہوں گی وہ ان کو وہ پرندے ان کو اٹھائیں گے اور سمندروں میں پھینکی آئیں گے اب مجھے بتائیں اس دنیا میں کوئی ایسا پرندہ ہے جو اونٹ کی گردن ترہ کی گردن جس کی ہو اور وہ ایک پورے بندے کو اٹھا کے اور پھر اگر پرندے کی جی ایک سائی کالوج یہ ہر پرندے کی وہ کبھی کوئی چیز اٹھاتا ہے تو سیدھا اپنے گونسلے کی طرف باگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے پرندے ہوں گے جو وہاں پھینک کے آئیں گے ان کو تو اس سے جی ظاہر ہوا کہ وہ پرندے بھی اس دنیا کے نہیں ہوں گے جب وہ پلانیٹی کوئی دوسرا ہے تو وہاں کے جو پرندے ہیں جانور ہیں وہی پیچھے ان کے آئیں گے وہی ان کے پیچھے اس پلانیٹ پہ آئیں گے اور پھر ان کو اٹھا کے پھینکیں گے پھر اللہ بارش بسائے گا پوری دنیا میں فلڈ آئے گا ان کو دو دیا جائے گا پوری زمین کو اور پھر زمین ایسی کہتے ہیں ہو جائے گی کہ اتنی ذرخیض ہوگی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انار جو ہے وہ پوری ایک فیملی کے کھانے کے لیے کافی ہوگا ایک گائے کا دودھ جو ہے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اتنی پیداوار ہوگی اتنی برکت ہوگی زمین پہ امن اور امان پھیل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی اور پوری دنیا میں کوئی گار ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ یہ چونکہ یا جوج مجوج کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے عروج کے ساتھ منسلک ہے اور ہمارے ایک ایک بچے کے ذہن میں یہ بات جو بھی اسلامی لٹیچر پڑتا ہے اس کو پتہ چال جاتا ہے کہ ان کو فتح نہیں کیا جا سکتا